ہیلو فرنڈز ویلکم ٹو ویدیہ کلوم آن لائن کلاسز آئیم اجیت عمر تو جیسے کی جب آپ کبھی بھی کسی فارم کو فل کرتے ہیں تو آپ سب سے پہلے چیک کرتے ہیں کہ آپ کی عمر اس فارم کو بھرنے کے لیے ہے کی نہیں ہے تو عمر ہم کیسے گیاد کرتے ہیں جو دی گئی ڈیٹ ہوتی ہے جیسے اس طرح سے لکھا ہوتا ہے کہ ایج لیمٹ ایج آن یہ یعنی آئیو کی گڑھنا جو ہوگی وہ اس تاریخ اس مہینے سے کی جائے گی تو یہ آپ سے کہا جاتا ہے تو آپ کو کیسے نکالنا ہوتا ہے کہ آپ اس فارم کو بھرنے کے لیے آپ کی عمر ہے کی نہیں ہے تو دیکھیں ہم لوگ کس طرح سے اس چیش کو نکالتے ہیں تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں آپ سب سے پہلے کیا کریے کہ یہاں پر ورس لکھیں گے یہاں پر ماہ لکھیں گے اور یہاں پر دن لکھیں گے اور آئیو کی گڑھنا جس بھی سال جس بھی مہینے اور جس بھی دن سے کی جائے گی اس کو پہلے لکھیں گے اور جو آپ کی جنمتی تھی ہوگی اسے ہم لوگ بعد میں لکھیں گے تو سب سے پہلے کیا لکھیں گے ورس اور پھر لکھیں گے ماہ اور پھر لکھیں گے دن جیسے ماہ لیجئے یہاں پر یہ کہہ رہا ہے کہ آئیو کی گڑھنا ایک ساتھ دو ہجار اکیس سے کی جائے گی اس کے اکارڈنگ آپ کی عمر یہ ہونی چاہیے یعنی اکیس سے چھبیس تک ہونی چاہیے ٹھیک ہے تو دیکھئے سب سے پہلے آپ کو کیا کرنا ہے سب سے پہلے لکھنا ہے ورس پھر لکھنا ہے آپ کو ماہ یہ ماہ ہوتا ہے مہینہ ہوتا ہے اور یہ ہوتا ہے دن ٹھیک ہے تو سب سے پہلے آپ لکھئے ورس تو ورس کیا ہے کس ورس اسے کرنی ہے آئیو کی گڑھنا تو دو ہجار اکیس سے تو آپ یہاں پر لکھیں گے دو ہجار اکیس ٹھیک ہے اس کے بعد کس مہینے سے کرنی ہے تو بیچ میں جو ہوتا ہے وہ مہینہ ہوتا ہے یعنی ساتھوہ مہینہ ہے تو ماں ہمیں لکھیے سات اس کے بعد اس کے بعد آپ کو لکھنا ہے تاریخ تاریخ کونسی ہے پہلی یعنی دن آپ لکھئے پہلا دن ہے مہینے کا پہلا دن ہے اب اگر مال لیجیے آپ کی جنم تیتھی اگر مال لیجیے جنم تیتھی ہے ایک مارچ 1993 تو سب سے پہلے آپ کیا لکھیں گے جنم کا ورس لکھئے جنم کا ورس آپ کا کیا ہے 1993 سو تیرانبے ہے ٹھیک ہے اور اس کے بعد آپ کا جو مہینہ ہے وہ کیا ہے مارچ ہے تو آپ مارچ لگ لیجیے مارچ مطلب تیسرا مہینہ اور تاریخ کتنی ہے ایک تاریخ ہے اب کیا کرنا ہے آپ کو اس کو گھٹا لینا ہوتا ہے تو جب آپ اس کو گھٹائیں گے تو جب آپ اس کو گھٹائیں گے تو دیکھئے ایک میں ایک جائے گا جیرو بچے گا سات میں تین جائے گا چار بچے گا اور یہاں سے گھٹائیں گے گیارہ میں تین جائے گا آٹھ بچے گا اور یہاں ایک بچے گا تو گیارہ میں نو جائے گا دو بچے گا تو اس طرح سے آپ اٹھائیس اور یہ کیا تھا ورس تو آپ لکھیں گے ورس اور یہ کیا تھا ماہ تو یہ لکھیں گے ماہ اور یہ لکھیں گے یہ دن تھا تو یہ لکھیں گے دن تو یہ آپ اٹھائیس سال چار مہینے کے ہو گئے ہیں اس کے انصار آپ کتنے سال اٹھائیس سال چار ماہ کے ہو گئے ہیں اب آپ ایک چیز بہت امپورٹنٹ سمجھئے کہ دن میں ہی ہمیشہ دن گھٹے گا ماں ہمیں ماں گھٹے گا ورس میں ورس گھٹے گا تو جب کبھی ابھی ایک کوششن بتاؤں گا جب کبھی دن میں سے یہ والا دن نہیں گھٹ رہا ہوگا تو ہم اس سے ادھار لیں گے اور ادھار لیں گے تو اس کے پاس تو ماں ہوتا ہے اور ادھر ہوتا ہے دن تو جب یہ اس کو ادھار دے گا تو یہ دے گا تو ایک ماں لیکن یہ کنورٹ ہو جائے گا دن میں تو جیسے دیکھئے جیسے اس کے پاس مان لیجیے اگر روپے ہیں اور اس کے پاس امریکہ کے ڈالر ہیں تو اس کو روپے کی ضرورت ہے تو یہ اس سے مانگے گا کہہ گا کہ بھئی روپے دے دو تو یہ ایک ڈالر اگر دے گا ایک ڈالر دے گا تو اسے کنورٹ کر دے گا کس میں ہے؟ روپے میں تو کل ملا کر کے جو چیز ہوتی ہے اس میں ہی آپ کو کنورٹ کرنا ہوتا ہے اب جیسے مان لیجیے کہ اگر آپ کے آیو کی گھڑنا کرنی ہو اور آپ کی جنمتی تھی کچھ ایسی ہو تیس ستمبر انیس سو چھانوے تو سب سے پہلے آپ کیا لکھیں گے سب سے پہلے آپ لکھتے ہیں ورس دیکھیں ہمیشہ سب سے پہلے ورس لکھا جاتا ہے کئی جگہ میں نے دکھا ہے کہ دن پہلے سٹارٹ کر دیتے ہیں نہیں پہلے دن کیسے ہو جائے گا آپ خود سوچو کہ پہلے ہم لوگ جب کبھی بھی عمر بولنی ہوتی ہے تو ہم لوگ اس طرح سے بولتے ہیں کہ بھئی ستائیس سال اتنے مہینے اتنے دن کے ہوئے تو پہلے ہم ورس ہی بولتے ہیں نا تو جو آیو کی گھڑنا کرنی ہو تو سب سے پہلے وہ والی تاریخ لکھتے ہیں جب ہمیں آیو کی گھڑنا کرنی ہوتی ہے آیو کی گھڑنا والا ورس یہاں لکھتے ہیں اور اس کے بعد جنمتی تھی والا ورس آپ کو یہاں پر لکھنا ہوتا ہے آیو کی گھڑنا کس اس سے کرنی ہے تو آیو کی گھڑنا مالی جی ہم کو یہیں سے کرنی ہے ایک ساتھ دوہجار اکیس سے تو دوہجار اکیس سب سے پہلے ورس لکھیں گے تو دوہجار اکیس لکھ لیا اب اس کے بعد ساتھوہ مہینہ ہے اور اس کے بعد دن کون سا ہے پہلا دن ہے ٹھیک ہے اور ہمیں آیو کی گھڑنا کرنی ہی کہہ ہے دیکھیں جو بھی آپ لوگوں کی ڈیٹ آب برت ہو نا تو اس کے اکارڈنگ آپ لوگ اپنا فائنڈ کر لیجئے گا یہاں پر دیکھیں ڈیٹ آب برت ہے تیس ستمبر انیس سو چھانبے تو ہم سب سے پہلے کیا لکھیں گے ورس لکھیں گے انیس سو چھانبے تو سب سے پہلے ہم ورس لکھ لیتے ہیں جنمتی تھی میں انیس سو چھانبے ٹھیک ہے اس کے بعد مہینہ کون سا ہے مہینہ ہے آپ کا نوہ مہینہ تو ہم نے لکھیا نائن اور اس کے بعد دن کون سا ہے تیشوہ دن ہے مہینے کا تیس دن ہے تو دن یہاں لکھ لیا ٹھیک ہے اب ہمیں کیا کرنا ہوتا ہے ہمیں اس کو لیس کرنا ہوتا ہے تو ہم اس میں سے اس کو گھٹا لیں گے اب دیکھیں یہاں پر وہ چیزیں آگئیں کہ اس ایک میں سے تیس گھٹے گا نہیں تو ہم اس سے ادھار مانگیں گے تو یہ ایک تو ادھار دے گا لیکن ہم پھر وہی اس سے کہیں گے کہ یار میرے پاس تو دن ہے تو ہم کو ماں کا کیا کرنا ہے تمہارے پاس ماں ہے تم اگر ایک ہم کو ادھار دوگے تو لیکن ہم کو تو دن کی ضرورت ہے تو یہ اس کو ایک ادھار دے گا تو اس کے پاس سات ماہ ہے نا تو جب یہ اس کو ایک ماہ ادھار دے گا ایک ادھار دے گا تو اس کے پاس کتنا بچے گا تو اس کے پاس کتنا بچے گا اس کے پاس بچے گا پھر چھے اس کے پاس کتنا بچے جائے گا چھے بچ جائے گا ٹھیک ہے نا اور یہ ایک اس کو ادھار دے دے گا تو اس کو تو چاہیے دن لیکن یہ تو دیر آئے ماں تو ایک ماں ہمیں کتنے دن تو ہم لوگ تیس دن لیتے ہیں دھیان رکھیے گا اکتیس کا بھی ہوتا ہے انتس اٹھائیس تیس بھی ہوتا ہے لیکن ہم لوگ ہمیسہ تیس لیتے ہیں تو اگر ہم تیس دن لے لیں گے تو دیکھیں ایک دن تو اس کے پاس پہلے سے تھا مالی جی ایک روپہ آپ کے پاس پہلے سے ہے اور تیس روپہ آپ کے پتا جی نے اور دے دیئے تو آپ کے پاس کتنے روپے ہو گئے دیکھیں ایک روپے آپ کے پاس پہلے سے تھا تیس روپے آپ کے پتا جی نے دے دیئے تو ٹوٹل آپ کے پاس کتنے روپے ہو گئے اکتیس روپے تو یہاں پر ایسے اب کتنے دن ہو جائیں گے یہ ایک دن تھا اس کے پاس تیس دن اس کو اور مل گیا تو یہاں پر اس کے پاس کتنے دن ہو گئے اس کے پاس ہو گئے اکتیس دن ٹھیک ہے یہ ہو گئے اس کے پاس اکتیس دن اب آپ اکتیس میں سے تیس گھٹا پائیں گے نا تو گھٹ جائے گا تو ایک کتنا بچ جائے گا ایک بچ جائے گا اب دیکھیں یہاں پر اب یہاں چھے میں سے کیا نو گھٹے گا یہاں تو چھے بچے نا تو چھے میں سے نو نہیں گھٹے گا تو یہ اس سے ادھار مانگے گا کیا کہے گا کہ ہم کو ادھار دے دو تو یہ اس سے ادھار جب مانگے گا تو یہ ماں ہے اس کے پاس اور اس کے پاس ورس ہے تو یہ اسے ایک ورس ادھار دے گا تو وہی چیز ہے نا اس کے پاس کیا ہے اس کے پاس روپیہ ہے اس کے پاس ڈالر ہے تو یہ ڈالر دے گا تو یہ سے روپے میں ترنت کیا کرے گا تو وہی چیز یہاں پر ہے جیسے اس نے ایک ورس اس کو ادھار دیا تو اس کے پاس کتنا بچا دوہجار اکیس تھا تو ایک چلا گیا تو کتنا بچا ہے اس کے پاس اس کے پاس بچا دوہجار بیس ایک چلا گیا نا تو دوہجار بیس بچا ایک چلا گیا تو ایک ورس گیا ہے تو یہ کہے گا ہمیں تو ماہ میں چاہیے تو ہم کو ماہ دیجئے تو ایک ورس میں کتنے ماہ ہوتے ہیں ایک ورس میں ہوتے ہیں بارہ ماہ ایک ورس میں کتنے ماہ ہوتے ہیں بارہ ماہ ہوتے ہیں دیکھئے چھے ماہ اس کے پاس پہلے سے تھے بارہ ماہ اس کو اور مل گئے تو کتنے ہو گئے تو دیکھئے وہی چیز چھے روپے آپ کے پاس پہلے سے تھے بارہ روپے آپ کو اور مل گئے پتہ جی سے تو ٹوٹل آپ کے پاس کتنے روپے ہو گئے آپ کے پاس ٹوٹل ہو گئے اٹھارہ روپے ٹھیک ہے تو یہاں پر چھے ماہ پہلے سے تھے اور اس کو ایک ورس یعنی بارہ ماہ مل گئے تو بارہ اور چھے کتنے ہو گئے بارہ اور چھے ہو گئے اٹھارہ تو اب یہاں پر کتنا ہو گیا اب یہاں پر ہو گیا اٹھارہ اب تو آپ اٹھارہ میں سے نو گھٹا لیں گے تو اٹھارہ میں نو گھٹائیں گے تو کتنا بچے گا نو بچے گا ٹھیک ہے اب دیکھیں اس میں سے اس کو گھٹائیے ورس کو تو جیرو میں سے چھے گھٹے گا نہیں تو اس سے حاصل لیں گے تو یہاں ہو جائے گا دس دس میں سے چھے جائیں گے کتنا بچے گا چار بچے گا اب یہاں بچے گا ایک ایک میں سے نو جائے گا نہیں تو اس سے حاصل لیں گے تو گیارہ میں نو جائے گا تو کتنا بچے گا دو ایسے آپ کا دیکھئے یہ ورس تھا تو یہ ہو گیا ورس اور یہ دیکھئے ماہ تھا تو یہ ہو گیا ماہ اور یہ دن تھا تو یہ ہو گیا دن تو اس طرح سے آپ کتنے سال کتنے ماہ کتنے دن کے ہیں چوبیس سال نو مہینے ایک دن کے ہیں تو اس طرح سے آپ کسی بھی اپنی یہاں پر ڈیٹ آب برتھ لکھئے گا اور جو بھی آئیو کی گڑھنا کرے گا تو آپ کو اس طرح سے کرنا تو ایک بار چیزوں کو پھر سے ریکال کرا دیتے ہیں دیکھئے سب سے پہلے آپ کو جب بھی فارم نکلتا ہے تو آپ اس کو دیکھئے آپ کی ایج اس کو بھرنے کے لیے ہے کی نہیں ہے یا آپ کو اپنی ایج بھی فائنڈ کرنی ہے کہ آج آپ کتنے سال کتنے مہینے کتنے دن کے ہیں تو آپ اس طرح سے فائنڈ کرتے ہیں سب سے پہلے آپ کو ورس لکھنا ہے پھر آپ کو ماہ لکھنا ہے پھر آپ کو دن لکھنا ہے اور ایک ورس میں کتنے ماہ ہوتے ہیں بارہ ماہ ہوتے ہیں اور ایک ماہ میں تیس اکتیس دن بھی ہوتے ہیں لیکن آپ کو تیس دن ہی اس کو حاصل میں دینا ہے اس کے بعد آئیو کی گڑنا کا جو ورس ہوگا وہ آپ یہاں لکھیں گے ورس کی جگہ ورس ماہ کی جگہ ماہ دن کی جگہ دن لکھیں گے اور جو آپ کی جنمتی تھی یعنی date of birth ہوگی اس کو آپ نیچے لکھیں گے تو یہاں ورس لکھیں گے یہاں آپ جنم کا مہینہ لکھیں گے اور یہاں دن لکھیں گے یعنی کتنی تاریخ ہے تاریخ یہاں لکھیں گے اور اس کے بعد اس کو کیا کرنا ہوتا ہے ہمیں گھٹانا ہوتا ہے تو گھٹانے میں میں نے بتایا دن میں سے اگر یہ والا نہیں گھٹ رہا ہے تو پھر اس سے ہم حاصل لیں گے تو اس سے جو حاصل لیں گے تو اس کے پاس ماہ ہے اس کو تو دن چاہیے تو یہ ایک مہینہ دیتا ہے تو ایک مہینے میں تیس دن ہوتے ہیں تو جو یہاں پر دن ہوں گے اس میں سے تیس ایڈ کر دیں گے تو پورا جو بنے گا اس میں سے اس کو گھٹا دیں گے اس کے بعد اس میں سے اس کو گھٹائیں گے تو اگر اس میں سے مالی جی اس کو نہیں گھٹ پا رہا ہے تو پھر ہم کیا کریں گے اس سے حاصل لیں گے تو اس کے پاس ورس ہے اس کے پاس ورس ہے تو ایک حاصل لیں گے تو اس سے ایک کم ہو جائے گا لیکن یہاں بارہ ماہ جڑے گا کیونکہ یہاں بارہ ماہ ہوتا ہے تو بارہ یہاں جڑ جائے گا تو جو بھی آئے گا اس میں سے اس کو گھٹا دیں گے پھر فائنلی اس میں سے اس کو گھٹا دیں گے تو اس طرح سے ہمارا یہ ورس آئے گا یہ ماں اور یہ دن تو ہم اس طرح سے بول پائیں گے کہ ہم اتنے ورس اتنے ماں اتنے دن کے ہیں تو اب آپ دیکھ لیجئے گا کہ آپ فارم کو بھرنے کے eligible ہیں کی نہیں ہیں مل دے نیکسٹ ویڈیو میں کسی اور کونسپٹ کو لے کر کے اوکے تھینکس پور وچنگ گئیس